بہت شکریہ سمی صاحب آپ کے وقت کا وزیر مملکت اطلاعات اپنے ٹوٹر کے ذریعے بڑی ایک اہم خبر دے رہے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب نے استیفہ دے دیا پرویز الہی صاحب کو حکومت نے نامزد اور حمایت کا اعلان کر دیا قاف لیگ نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تو یہ ایک بڑی اہم اور ڈیولپمنٹ ہے سر اس حوالے سے کیا اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہیں دیکھیں یہ پرویز الہی صاحب کی ایم کیم سے بھی ملاقات ہوئی ہے وہ باپ سے بھی ملے ہیں اور اس کے بعد وہ بنی گالا گئے ہیں اور آپ نے جو فرق حبیب صاحب کی بات سن لی ہے تو قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں اتحادیوں کے معاملات خاصی حد تک تیہ ہو گئے ہیں اب بیچ میں مثلا جیسے تارک پشیر چیما نے ریزائن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے اسی طرح باپ میں بھی ایک دو لوگ ہیں جو ساتھ جائیں گے لیکن حکومت کے خلاف ایک سو بہتر ووٹ کرنے ہیں تو یہ کچھ تقویت ضرور ملے گی اپوزیشن کو ویسے تو میرا خیال ہے کہ چودری شجاعت تارک بشیر چیما کو منا لیں گے لیکن بہرحال ایک سیچویشن ہے جس میں چار ووٹ جو ہیں وہ اتحادیوں کے کاف لیگ کے عمران خان صاحب کو چلے جائیں گے ایم کیم کے ساتھ بھی وہ بات کر رہے ہیں باپ کے ساتھ بھی وہ ہیں اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے تھوڑی آسانیاں وہ لے کے آیا اب عثمان بزدار صاحب نے ریزائن بھی کر دیا اور کاف لیگ کے جو ہیں پرویز علائی صاحب ان کو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے بازابتہ اعلان ہو جائے گا لیکن وفاقی بزراء نے کہا ہے ڈاکٹر شہباز گل نے بھی ٹویٹ کر دیا تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیویلمنٹ ہے اور کل جو تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ شاید اب وزیراعظم صاحب کے جانے کے دن ٹھہر گئے اور کانفیڈنس اتنا تھا کہ آج جناب آسف علی زرزاری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو مستر پرائم میسٹر کہہ کے بلایا رانہ سناولہ کو انہوں نے کہا کہ آپ وزیر داخلہ ہیں تو وہ لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس میں بہت آئیں گی ابھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہوں گے لیکن ابھی کی جو ڈیویلمنٹ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب کے لیے چیزیں کچھ آسان ہو رہی ہیں کیونکہ جانگیر ترین گروپ بھی جو تھا وہ بھی مائنس بزدار آنے کے لیے تیار تھا وزیراعظم صاحب کے ساتھ تو آپ کی زیادہ انپورڈ ہو رہی ہیں پنجاب کی اگر بات کر لیتے ہیں میں چاہوں گا اس پر ضرور جو آپ نے جانگیر ترین صاحب کے ترین گروپ کی بات کی ہے تو وہ پرویز الائی صاحب پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ متفق ہو جائے گا خاصا بڑا وہ گروپ ہے اس وقت ان کو دیکھیں وہ مائنس بزدار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس میں کئی فارمولے ہو سکتے ہیں جس میں ان کے لوگوں کو زیادہ وزارتیں دے دی جائیں یعنی اس میں سیٹلمنٹ کا امکان اور گنجائش ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے سب سے پہلے کہ مائنس بزدار تو اب اگر مائنس بزدار ہو گیا ہے تو اس کے بعد پرویز الائی صاحب کے ساتھ اب ان کے تعلقات ظاہر ہے یہ آگے آکے پتا چلے گا لیکن ابھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے چیزیں اس طرح سے جا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایک سٹلمنٹ ہو سکتی ہے اور پھر پرویز الائی صاحب کا بنی گالا جانا اب بہت ساری چیزیں چھوٹی جماعتوں کی سمبولک ہوتی ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ تبدیلی کی ہوا چل نکلی ہے مدصر آپ اس کو سمجھیں پرویز الائی صاحب ہوں یا باپ ہو ایک ایم کی ایم ہو یہ چھوٹی جماعتیں یہ سگنلز ہوتے ہیں کہ سٹیبلیٹی کس طرف جانے میں آئے گی اور پھر تارک وشیر چیما صاحب کا مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ تھوڑے اس بات پہ خفا تھے کہ وہ نواب اف باولپور کا جو بیٹا ہے وہ چامل ہو گیا پی ٹی آئی میں وہ ان کا مخالف وہاں پر امیدوار بن سکتا ہے وہ پی ٹی آئی سے گارنٹی چاہ رہے تھے کہ وہ دیں گارنٹی کہ ان کے خلاف ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور بہت سارے کاف لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپاولر کا ان کا کردار تھا وہ نون لیگ کے ساتھ بھی وہ ان ٹچ تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے دانہ ڈالنے میں نون لیگ بہت ماہر ہے وہ تو اس طرح کے دانے ڈالتے ہیں کہ آپ چوگے پر مجبور ہاری چودری سہبان کو بھی پتا تھی تو یہ اس لیے یہ جو بڑا جو ایونٹ ہے بڑی جو چیز ہے وہ پرویج علائی صاحب کا جانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اتحادی اور جو بہت سارے لوگ جو اس وقت جس کو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں سٹینڈنگز ان لوگوں کی کہاں ہوگی سمی صاحب جو لوگ سندھ ہاؤس میں سامنے آ گئے بہت سارے لوگوں نے اپنے ٹوٹر کے ذریعے اپنی ویڈیوز کے ذریعے اپنے آپ کو آشکار کر دیا خاص طور پر جانگی ترین صاحب کے دو گروپ کے ممبران راجہ ریاض صاحب اور نواب شیر وسیر صاحب ہیں پھر خاجہ شیراز محمود نے بھی بات کر لی ریاض مزاری صاحب نے بھی بات کر لی تو یہ لوگوں کی سٹینڈنگ پھر آپ کیا سمجھتے کیا ہوگی اگر اتحادی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ آ جاتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں مدسر سٹینڈنگ کیا ہے جو لوگ بلے کے ٹکٹ پر آئے اور وہ نون لی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو سٹینڈنگ تو پھر ایسے ہی ہے تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر پانچ چھے نون لی کے لوگ اس دن دوسری طرف چلے جائیں تو پھر کیا سٹینڈنگ ہوگی یہ سٹینڈنگ سٹنگ چلتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ اس نے ایک جو کھوکلا پان ہے ہمارا اور جو ایک اس میں قوم چاہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دے کہ یہ ہارس ٹیڈنگ ختم ہو لیکن ابھی کچھ فیصلہ نہیں آیا اس لیے ابھی تو اگر اس کو ہارس ٹیڈنگ کو آپ نے روکنا ہے ان چیزوں کو روکنا ہے تو بطور سوسائٹی آپ کو اس کو کنڈم کرنا پڑے گا یہ کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے یہ ایک بے ہیائی تھی کہ آپ بلے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہیں اور آپ چلے گئے ہیں سندھ ہاؤس تو یہ بے ہیائی ہے اس بے ہیائی کو اگر یہ قوم اس پر ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی ان کے مو پر کالک نہیں پھینکتی سوسائٹی ان کا ان کو پیچھے اپنے آپ سے دور نہیں کرتی تو پھر یہ تو کام ہوتا رہے گا تو یہ سوسائٹی کے بھی کچھ کرنے کے کام ہیں میڈیا بھی گلوری فائی انہی لوگوں کو کھر رہے ہیں جو پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ پہ لے کے اپنی ذمہ داریاں بدل رہے ہیں تو یہ یہ سٹینڈنگ یہ کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے یہ ندامت ہے شرمندگی ہے منافقت ہے یہ کاروبار ہے اسی نے ہمارے ملک کو برباد کیا تو وہاں وہ شاید جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں شاید وہ نظر نہیں آ رہی ہیں شرمندگی یا ندامت وہ ہم دیکھ رہے ہیں نوٹ نظر آتا ہے نوٹ وہ کہتے ہیں میں نے نوٹ وخا میرا موٹ بنے تو یہ موٹ بنا کے بیٹھے ہیں نوٹ دیکھ کے کریکٹرلیس پیپل ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں